دوستو سو عظیم تاریخ کے واقعات کے سیزن میں جانیں گے کیسے میرہ تھان میں جنان شاندار فتح حاصل کرتے ہیں دوستو میرہ تھان جنان میں ایک چھوٹا سا میدان ہے جو صرف پانچ میں لمبا اور دو ملچوڑا ہے اس کے ایک طرف سمندر ہے اور باقی تین پیالوں کو بہاڑوں نے گیر رکھا ہے چار سنوے قبل مسیح کے موسم بہار میں اسی مقام پر ایرانیوں اور جنانیوں کے درمیان ایک فیصلہ کو انجنگ ہوئی جس میں ایرانیوں نے تعداد میں چھے گناہ ہونے کے بابجود شکست دکھائی جب ایران کے شہنشاہ دارہ گشتاسب کی فتوات کا سکہ ایشیا میں روان ہو چکا تھا اس نے جنان کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جو اس زمانے میں عوجش عورت پر پونچا ہوا تھا اس نے اپنے ایک سپاسلار کو چھے سو جہازوں کا بیڑا چالیس ہزار سے ساٹھ ہزار تک سوار اور بے شمار پیادہ فوج دے کر ینان پہ جا ایرانی جہاز میرہ تھان میں لنگر انداز ہوئے جہاں سے انتھرز تک دو راستے جاتے تھے اور فاصلہ چوبیس میل سے زیادہ نہ تھا جو ینانی فوج مقابلے میں آئی وہ دس ہزار سے زیادہ نہ تھی ایرانی میرہ تھان کے میدان میں کھیام آزن ہوئے اور ینانی پہاڑوں پر راستہ روکے بیٹھے تھے ایرانی سپاسلار نے چند روز تک کوئی عرقت نہ کی لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی سوار فوج کو پہاڑی راستے تیہ کر کے انتھرز پوجنا مشکل ہوگا تو بیس ہزار سپاہ کو میرہ تھان میں چھوڑا اور باقی کو جہازوں پر سوار کر کے ایک اور بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا اب ینانیوں نے فیصلہ کر دیا کہ ایرانیوں پر حلہ بول دینا چاہیے ینانی سپاسلار ملٹیا ڈیز نے لڑائی کا جو منصوبہ تھیار کیا اس سے بعد ازام بڑے بڑے سپاسلار کام لیتے رہے ینانیوں کے باس بڑی بڑی ڈھالیں اور لمبے لمبے نیزے تھی ملٹیا ڈیز نے دائیں اور بائیں بازو کو خوب مضبوط کر لیا اور قلب کو کمزور رکھا لڑائی شروع ہوئی تو ایرانیوں نے قلب ہی پر حملہ کیا جو پیچھے ہٹا اور ایرانی آگے بڑھے اسی سنا میں ینانی فوج کے بازو نے پوری ایرانی فوج کو نرگے میں لے لیا اور قتل عام شروع کر دیا چھے ہزار چاف سو ایرانی میدان میں رہے باقی بھاگ کر جہازوں پر سوار ہو گئے اب ینانی تیزی سے کوچھ کرتے ہوئے انتھر کے سامنے پہنچ گئے تاکہ ایرانیوں کے نئے حملے کی روک تھام کر سکیں ایرانی سپاسلار نے یہ مستعدی دیکھی تو لنگر اٹھائے اور واپس چلا گیا دس سال میں مزید تیاری کر کے پھر ایک بیڑا ینان آیا جس نے اسلامس کی جنگ میں ینانیوں سے شکست کھائی ایک چھوٹے سے ملک کا بڑی سلطنت کے مقابلے میں یوں کامیابی حاصل کرنا بجائے خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے لیکن میرہ تھان کے ساتھ بعض نہایت ولولا کھیز جادیں وابستہ ہیں جنگ میرہ تھان میں ایرانیوں کے شکست کے بعد ایک ینانی بہادر انتھرز کی طرف دھوڑا اور کسی مقام پر دم لیے بغیر شہر کے دروازے تک پہنچ گیا وہ بچارہ لڑائی میں حصہ لینے کے باعث تکان سے چور ہو رہا تھا اس نے چوبیس میر کا پہاڑی راستہ دوڑ کر تیہ کیا آخر طاقت جواب دے گی اپنے اہل وطن کو صرف یہ پیغام پنچا سکا جشن امناؤ ہمیں فتح حاصل ہوئے اس کے بعد گرا اور دم توڑ گیا جنانیوں نے علمپیائی کھیلوں میں اس بہادر جنانی کی دوڑ کو بھی شامل کر دیا چنانچہ جب ان کھیلوں کا انتظام ہوتا رہا تو لمبی دوڑ کا امقابلہ بھی کیا جاتا تھا جسے امیرہ تھان کی دوڑ کہا کرتے تھے اٹھارہ سے چھانوے میں علمپیائی کھیل اس سرینوں سے چرو ہوئے تو اس دوڑ کا بھی انتظام کیا گیا عجیب بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس دوڑ میں ایک جنانی کسان حصہ سے اول رہا اس نے یہ لمبی دوڑ دو کنٹے پچھون منٹ اور بیس سینکڑ میں پوری کی موسیقی موسیقی